موسیقی میں کون ہوں؟ میرا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے پوجہ، سلمہ، میری یا آئیشہ ہاں آپ مجھے کسی بھی نام سے بکار سکتے ہیں میں رہتی کہاں ہوں؟ میں آپ کو کہیں بھی مل سکتی ہوں آپ کے اپنے گھر میں یا آپ کے کسی دوست کے گھر میں یا آپ کے کسی آسپڑوز کے گھر میں کہیں بھی پتہ ہے میں اتنا ست سور کیوں رہی ہوں؟ کیونکہ آج میری شادی ہے میری زندگی میں میرا ہمسفر آنے والا ہے یہ سب اسی کے لیے تو ہے یہ کاجل، یہ جھمکے، یہ شاشنگار میرے ہمسفر کے لیے میرا ہمسفر جو زندگی کی آخری مور تک میرا ساتھ نبھائے گا ہاں وہ میرا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑے گا میرے سپنے اب اس کے سپنے بھی ہوں گے اور ہم دونوں ملکے ان سپنوں کو پورا کریں گے میں بہت خوش ہوں اتنی خوش اتنی خوش کہ شبدوں میں بیان بھی نہیں کر سکتی بس دل کر رہا ہے کہ ناچوں اور ہر کسی کو بتا دوں کہ میں کتنی خوش ہوں سب کچھ کتنا نیا نیا ہے اور کتنا خوبصورت نئی شادی نئی خوشیاں نئے سپنے سب کچھ بہت خوبصورت ہے میرے اس نئے لال جوڑے کی طرح کبھی کبھی دل تھوڑا خبراتا ہے لیکن اتنی خوشیوں میں وہ خبرہات کہیں کھو جاتی ہے سب کچھ بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت شروع شروع میں ہر رشتہ کتنا رومانی ہوتا ہے خوبصورت ہوتا ہے لیکن دھیرے دھیرے جیسے جیسے ان رشتوں کا نیا پن ختم ہوتا ہے رشتوں کی روپ بدلنے لگتے ہیں یہ ایک کام بات ہے لیکن یہ بدلاؤ بھیانت تب ہو جاتے ہیں جب یہ ایک عورت کے آدم سمان کو چوٹ پہنچانے لگتے ہیں ایک خوبصورت سا سپنا ایک بھیانت سچائی میں بدل جاتا ہے اور یہ سچائی اتنی بدلاؤت ہوگی یہ ہم نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا جاتا چھوٹی چھوٹی بحث پر ہمیں چھپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا اکمان ہوتا ہے پر اگر ہم کبھی کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں تو بس وہ پہلا تھپڑ کہ ہماری کال پر نہیں پڑتا بلکہ ہمارے آدم سمان پر پڑتا ہے ہمارے بیسواس کو چوٹ پہنچاتا ہے اکثر پہلی بار میں ہم چھپ رہ جاتے ہیں کبھی یہ سوچ کر کہ ہمارے رشتوں کی اصلیت لوگوں کو پتا چلے گی تو مزاگ تو میرا ہی بنے گا یا کبھی اس ڈر سے کہ کہیں لوگ میری ہی گلتی نہ ڈھونگ لیں ویسے بھی اس سماج کی عادت ہے ہر بات کے لیے ذمہ دار سے ٹک ڈڑکی ہی ہوتی ہے پھر چاہے وہ گھر کے باہر ہوا ریک ہو یا گھر کے بھیتت پڑا ایک تھپڑ تو بس چکتی کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا کیا ہے میں تمہارا پتی ہوں اور یہ تمہاری معلی تو میں کچھ کھایا نہیں ہے کیا ہاں تم دیکھو تم اِتھار ادھار ادھار انتہا ہے یا کئی ہاں 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 یہ سلسلہ ایک تھپڑ پہ نہیں رکھتا دھیرے دھیرے اور بھائیانک ہوتا جاتا ہے جس رشتے کی مریادہ کو بچانے کے لیے ہم اپنا موہ بند کر لیتے ہیں اس رشتے کی پہچان ہمارے چہرے کی چوٹوں سے ہونے لگتے ہیں یہ چوٹیں صرف ہمارے شریر کی نہیں یہ چوٹیں ہمارے آتما تک چوٹ کرتے ہیں ان چوٹوں کا درد ہمارے ساتھ ساری زندگی رہتا ہے ہمیں اندر تک بدل دیتا ہے ہمیں پھیتر تک توڑ دیتا ہے کبھی ہمت کر کے اپنی ماں یا ساس سے کچھ کہا بھی تو سلاح بھی بہت اچھی ملتی ہے تو کیا ہو گیا شادی چلانے کے لیے اتنا سہنا پڑتا ہے ارے ہم نے بھی تو سہا ہے آدمی ہجے باہر جاتا ہے مہنت کرتا ہے کماتا ہے آکھر کس کے لیے ہمارے لیے ہی نا تو اگر کبھی گستے سے ہاتھ اٹھا ہی دیا تو کیا بگڑ گیا اگر ہماری مرضی کے بغیر کچھ کر بھی لیا تو یہ اس کا حق ہے آکھر پتی ہے وہ چپ رہو تھوڑا برداست کرو ہم نے بھی کیا ہے اور دھیرے دھیرے تمہیں آدت پڑ جائے گی کیا ہے یہ کیا ملا کے لائے یہ اس میں پانی پانی ہے یہ پانی ہے یہ درد پر اپنان سکھنے کیا ہے پی لیت بتا پیر کی جوٹی پیر میں صحیح لگتی ہے آج تجھے ٹھیک کر دیتا ہوں ہم جتنا چک رہتے ہیں اس تسپیش کی بھیا بھتا اتنے بڑھتی جاتی ہے ان چیتھیں سے کہیں زیادہ بھائیانے سے ہماری آتما کی گھٹی ہوئی بے بس بے چین چیخ ہیں بینا آماز کی زہرہ کر دینے والی چیخ ہیں بے بسی ہر بار کچھ ہو ایک بکٹیم کی طرح دیکھنے کی بے بسی ہر بار کسی سے کچھ نہ کہہ پانے کی بے بسی ہر بار کچھ نہ بدل پانے کی اکھر کون ان سب کو روکے گا اکھر کون اس چپی کو چھوڑے گا اکھر کون ہمارے آدم سممان کے لیے آواز اٹھائے گا کون ہم کھل اگر اس پہلے تھپور کو ہم نے نہ کہہ دیا ہوتا تو آج یہ نوپس نہ آتی چھوڑے 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 چھوڑے